اسلام علیکم فرینڈز آج ہم انسیکٹ فریمونز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انٹومولوجی کے حوالے سے تو ایکچولی فریمونز کیا ہوتی ہیں ایسے کیمیکلز ہوتی ہیں جو کہ میسنجر کے طور پر کام کرتی ہیں اور ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو دوسرے انسیکٹ ہوتے ہیں ان کی بیہیوئر کو چینج کرتے ہیں مثال کے طور پر ان کا اپنا جیسے بیہیوئر ہوتا ہے جیسا بیہیوئر ان کا اپنا ہوتا ہے تو وہ دوسرے سے بھی وہی بیہیوئر پروڈیوس کرواتے ہیں اور وہ بیہیوئر کس کے ذریعے مطلب ایسے سگنل کس کے ذریعے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں وہ فریمونز ایسے مطلب ہوتے ہیں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ دوسرے پہ جاتے ہیں اور اس پر اس چیز کا افیکٹ ہوتا ہے دی آر جویجلی وائن بون مطلب یہ ہوا کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہیں اس کے بعد انسیکٹ فریمونز ار پروڈیوسڈ با اون سیکس مطلب ایک ہی سیکس مطلب فیمیل ہوتی ہے جو ان چیزوں کو پروڈیوس کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم بات کریں سم ٹائمز بوت سیکسز پروڈیوس کرتے ہیں مطلب میٹنگ کے پرپس سے کسی ایک جگہ پہ اگرگیشن ہو سکتی ہے فیڈنگ کے حوالے سے مطلب وہ ایک جگہ پہ اگرگیٹ ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ پرپس ہو سکتی ہے سچ فریمونز ار فاؤنڈ میلی امنگ سیٹن گروپ جیسے کہ یہ سیلیو پٹیرہ وہاں پائے جاتی ہیں اور اس کی سپیشلی بارک بیٹلز اینڈ ایمبروسیا بیٹلز یہاں مطلب پائے جاتی ہیں کس کے حالے کون سے فریمونز اگرگیشن فریمونز اب اس کے بعد ان دیز سیکس وان سیکس یویلی پروڈیوس فریمونز آفٹر اٹیکنگ بروئنگ انٹو ان فیڈنگ آن دا ہوسٹ مطلب ہوسٹ کو فیڈنگ کرنے کے بعد یا بروئنگ کرنے کے بعد ٹھیک ہے بروک ہو جانے کے بعد مٹی میں چھپ جانے کے بعد یا کسی پہ اٹیک کرنے کے بعد جب وہ چھپ جاتے ہیں تب ان کا جو ایک سیکس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ یہ فریمونز پروڈیوس کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو موسٹلی جس مطلب ہوسٹ ہے ٹھیک ہے جس پہ وہ ایٹ کرتے ہیں فیڈنگ کرتے ہیں تو وہ فریمون کیا کرتا ہے کہ ٹریگر کرتا ہے اس بات کے ٹریگر کرتا ہے کہ وہ کیا پروڈیوس کریں فریمون کی پروڈکشن بھی مطلب ہوتی ہے اس سے اور ریلیز بھی ہو جاتے ہیں پھر دیکھو تقریباً دیٹھ سو سی پیشیز ایسی ہوتی ہیں جو فریمونز کو ریلیز کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ بات بھی میں نے کسی اور سلائیڈ سے پک کی ہے میں خود نہیں بورڑا انٹرنیٹ پہ یہ چاہد اس انسیکٹس کی فرمون کے بارے میں ایک سلائیڈ میں نے اٹھائی تھی مطلب اسی کے میں نے ڈاٹ وہ لکھے ہیں ٹھیک ہے ورڈز لکھے ہیں کہ تقریباً ڈیٹھ سو سی پیشیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو فریمونز پروڈیوس کرتی ہیں ان میں سے ہنڈرڈ سی پیشیز مطلب ہنڈرڈ سی پیشیز ایسے ہیں جس میں فریمونز پروڈیوس کرتا 50 سی پیشیز ایسے ہیں جن میں مل فریمونز پروڈیوس کرتا اور بہت بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تو یہ جو مطلب فریمونز پروڈیکشن ہے وہ فیمیل میں زیادہ امپورڈن ہے اور اس کے علاوہ ایک چیز یہاں آ رہا ہے کہ یہاں یہ لکھا ہوا ہے یہ کارپورا الارٹم ٹھیک ہے یہ سی اے جو ییلو کلر کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے کارپورا الارٹم ٹھیک ہے یہ والا ہون ہو کہا تو یہ کیا کرتا ہے کہ ایسے ہرمون ریلیز کرتا ہے سنتھیسر کرتا ہے یا جو کہ فریمونز کو ریلیز کرنے میں ہیلپ ہوتی ہے اب وہ مطلب کارپورا الارٹم یک کرتا ہے کہ وہ ہرمونڈریز کرتا ہے اور اسے کے اندر میں ہوتے ہیں یہ ہوتے ہوتے ہیں آپ ایک پانا پانا ریلیز دیار پروڈکٹ آرصائب تعالی اف تو باڈی ایس ایک ایکسو ک fossänئر ہے ہاں یہ ایکسوکرین گلینڈ ہی ہوتے ہیں مطلب یہ کسی ڈاکٹ سسٹم کے ذریعے ٹرانسفر نہیں ہوتی یہ ڈاکٹ لیس ہوتی ہیں اور باڈی کے اوپر ہی پروڈیوس ہوتی ہیں مطلب ڈیفرنٹ ان کے اوپننگز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اگر ہم بات کریں یومن بینگز میں تو اس میں جو پینس ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے وہاں مطلب ان کی پروڈکشن ہوتی ہے یوریترا سے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ فیمیلز میں وجینہ ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے وہ فریمونز کیا ہوتی ہیں پروڈیوس ہوتی ہیں اور ریلیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں بھی ایسے ہوتا ہے ان کے ڈیفرنٹ مطلب جینیٹل سٹرکچرز ہیں ان کے ذریعے کیا ہوں گے وہ پروڈیوس ہوں گے تو اب اس کے بعد یہ باڈی کے ڈیفرنٹ مطلب پارٹس پر موجود ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے میل کی بات کی ہے ان کے ڈیفرنٹ بارڈی پارٹس پر مطلب ڈیفرنٹ فریمونز موجود ہو سکتے ہیں اب یہ گلیریا میلی نیلا ٹھیک ہے میلی نیلا تو اس کی ونگ سپیٹ پر موجود ہوتے ہیں اور علمون موت ہے گلینڈ آف دھرڈ ابڈامینل سیگمنٹ پر موجود ہوتے ہیں کاکروڈ جس کی ڈرجل ڈرجل گلینڈ پر موجود ہوتے ہیں اب دیکھو یہ جو میل موت ہوتے ہیں یہ جو یہ فریمونز پروڈیوس کرتے ہیں ان کا ایک وجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مارکنگ شو کرتی ہیں مارکنگ سے مطلب اپنے زگ زگ پیٹرنز بنا دیتے ہیں تو یہ جو فیمیلز ہوتی ہیں وہ اپنے جو میلز ہوتے ہیں ان کو وہ اٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ٹائم جو ریلیز منٹ ہوتا ہے وہ موسٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ریلیز آف ہارمون ڈیپینڈ اپان دا ٹائم اینڈ ویدر اب یہ ٹائم اور ویدر پر ڈیپینڈ کرتا ہے گریب بیٹل لوبیسیا بوٹرنہ ریلیز ہارمون ہے دا ایوننگ یہ ایوننگ کی ٹائم ہارمون ریلیز کرتا ہے اور کوئن ہنی بی یہ فریمون ہے ساری ہارمون نہیں ہے کوئن ہنی بی ریلیز فریمونز کانٹینویسلی ایٹ مطلب پانچ سات دن تک وہ میل کے لیے فریمونز پرڈیوس کرتی رہتی ہے اور اس کے بعد ہے ٹائکو پلسیا ریلیز فریمونز بیٹوین ون ای ایم ٹو فائیو ای ایم تک وہ فریمون ریلیز کرتی ہے اب دیکھو فریمون ریسپشن اب فریمون ریسپشن ایکچولی اگر ہم بات کریں ایکسوکرین گلین مطلب سب سے پہلے ایکسوکرین گلین سے ہی پروڈیوس ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ میڈیم کے ذریعے ٹرانسفر ہوتے ہیں میڈیم کوئی بھی ہو سکتا ہے اور واتر کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جب جا کے مطلب جو دوسرا میل ہے اس کے سکن پر ریسپٹرز موجود ہوتے ہیں وہ ریسپٹرز کیا کرتے ہیں بھی ہو سکتے ہیں گسٹری بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سمیل بھی کر سکتے ہیں یا وہ ڈیجیسٹیو سسٹم یعنی الیمیٹری کنال کے ذریعے بھی مطلب انہیں چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہاں تو وہ مطلب فریمون کو اپٹین کرتے ہیں مثال کے طور پر اس ایمیج میں دیکھیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو میل ہے ٹھیک ہے یہ کیا کر رہا ہے فریمیل فریمونز پروڈیوس کر رہی ہے اور جو فریمونز پلیوم ہے وہ کس فا میں ہے زگزگ پیٹرن میں ہے ٹھیک ہے اور اس کو میل مطلب ڈیٹیک کرتا ہے ڈیٹیک کرنے کے بعد اسی فریمونز کو ڈیٹیک کرتے ہوئے کرتے وہ اس فریمیل تک پہنچتا ہے سیم ہیئر آپ ادھر بھی دیکھ لیں کہ یہاں دیکھو کہ یہ جو مطلب میل ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ اس فریمیل کی طرف اٹریک کر کے جا رہی ہے اور یہ موت ہے میرے خیال سے تو میل اینٹینہ ریسپونس کرتا ہے اسی چیز کو کہ کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے نہیں آ رہے تو وہ پھر اسی زگزگ پیٹرن میں اس فیمیل کے مطلب میرے کے پیچھے بھاگتا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے اب اس کے بعد مزید اگزمپلز کے اگر ہم بات کریں تو اس میں دیکھیں کہ ان سم اف ڈلورگرس فارم فیومی موٹس ویئر میلٹ نیارلی ڈرٹی میلز مائل جز اٹھے اٹھے میلٹ اسی فریمون کو ڈیٹیک کرتے ہوئے doso ہی ترٹی میلٹ کو سفرہ کارسکتے ہیں میل موت فیمیل کے پیچھےгу ہے ٹھیک ہے بھاگ سکتا ہے اتنا دیکھ لیں اس کے بعد ہے میل سی کروپیا موتس ار اسٹیمیٹی ٹو ڈیٹیکٹ ڈیٹیکٹ ڈیسپونڈ ٹو افیو ہنڈرڈ مالیکیولز افریمونز این ایک کیوبک سینٹی میٹر آفی ار مطلب ایر کی ایک کیوبک سینٹی میٹر کے اندر جو میل سی کروپیا ہے وہ کم از کم ایک ہنڈرڈ مالیکیولز افریمونز کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ریسپونڈ کر سکتا ہے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں کوکروچ کی کوکروچ اور کرکٹس میں بھی مطلب فریمون پروڈیوس ہوتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں سوڈیسن کہتے ہیں اور آن وچ فیمیل نیبلز اور اسے مطلب کوپولیشن کے دوران اس پر فیمیل نیبل کرتی اور ایک اور بات ہے جو مین امپارڈنٹ ہے اس فریمون ایفرو ڈائیزک ایفرو ڈائیزک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے کیمیکل اٹریکٹنس اٹریکٹنس یا کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی ایسی فوڈ کوئی بھی ایسا پروڈاکٹ جس کی وجہ سے مطلب ایک جو انسیکٹ ہے یا کوئی بھی اینیمل کے اندر جو سیکشوال کنٹیکٹ کنٹیکٹ ہو یا پھر سیکشوال اریسمنٹ ہو یا سیکشوال ڈیزائر ہو وہ چیز انکریز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا انسیکٹ ہارمون انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹھوڈ میں تب تک اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ حافظ